بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ میری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو بیورد آج میں اپنے گاؤں گنگا والا شریف میں موجود ہوں اور آپ یہ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو گندم کے ارے برک ہے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کچھ یہ پیچھے گاؤں کی عبادی کا ویو ہے اور آج میں آپ کو دریائے سماں اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں جن میں گندم کی فصل کاشت ہوئی ہوئی ہے وہ اس کا وزٹ کرواتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ ابھی گندم کی کیا پوزیشن ہے اور باقی بھی جو ہے آپ کو سرسبز کھیتوں کے خوبصورت سے نظارے جو ہیں وہ بھی چیک کرواتے ہیں تو دیکھتے رہیں محمد زبیر ویلاغز جی تو ابھی میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں یہ یہاں سے ان کی حدود جو ہے زمینوں کی شروع ہو جاتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آگے تا حد نگا گندمی گندم جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارے خان صاحب جو ہیں ابھی گھاس کاٹ کے واپس آ رہے ہیں کیا حال ہے آپ کا خیر خریت ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے انکل صاحب چودری نصار صاحب جو ہیں ابھی گندم کو سپرے کر کے واپس آ رہے ہیں اور باقی آپ یہ فصلے دیکھ سکتے ہیں جی جی ویورز یہ آپ ویو کر سکتے ہیں گندم کا اس سے قبل بھی میں آپ کو جو ہے گندم کی پوزیشن جب یہ کاشت کی گئی تھی اس وقت میں نے دکھائی تھی اور ابھی پھر دکھا رہا ہوں گندم اور یہ سامنے دور جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں زوم کر کے آپ کو جک کر رہا تھا ہوں یہ پاڑی کے اوپر موجود گاؤں یہ چورا ہے اور بس کے بالکل ایگزیکٹ سامنے جو ہے وہ چکری ہے یہ آپ چکری کا ویو کر سکتے ہیں یہ بالکل چکری کا ایریا ہے اور یہ سامنے چورا اور ابھی گندم کی یہ پوزیشن ہے ابھی یہ ماہ فروری میں گندم کی یہ پوزیشن ہے گو کہ اس طفعہ بارشیں امید سے بہت کم ہوئی ہیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ اگر مزید مربانی فرمایا تو گندم کی پوزیشن جو ہے انشاءاللہ والعزیز اچھی ہو جائے گی اور کسانوں کا سال جو ہے وہ مزید اچھا ہو جائے گا باران رحمت کی امید ہے جی یہ آپ ویو کر سکتے ہیں گندم کا یہ جو ہمارے زمینیں ہیں ان کی لمبائی تقریبا تقریبا بھی جو ہے وہ ڈیڑ ڈیڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے بہت دور تک جو ہے وہ دریائے سواں گزر رہے ہیں بلکل یہ ساتھ جو گاؤں ہیں آپ کو اس کا ویو کروا رہا ہوں یہ سامنے دریائے سواں کے اس طرف یہ توبہ سعیدہ اور یہ اس کے ساتھ جو اوپر گاؤں ہیں وہ موڑا خورد عرف عام میں اسے موڑا بھی کہتے ہیں یہ توبہ اور موڑا یہ دونوں گاؤں ہیں اور یہ آگے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تا حد نگاہ گندم ہی گندم کاشٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کسارے کسارا جو دار و مدار ہے وہ گندم پہ ہی ہوتا ہے یا کوئی جو اس کے علاوہ جوار باجرہ وغیرہ ایک دو دفائینی زمینوں میں مونگ پھلی بھی کاشٹ کی گئی ہے جس کے نتائج بہت ہی اچھے تھے لیکن مرکزی طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ گندم ہی کاشٹ کی جاتی ہے آگے کچھ کچھ ایریاز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹیوب میں لگے ہوئے ہیں لوگوں نے جو ہے اپنے ذاتی ٹیوب میں لگائے ہوئے ہیں فصلوں کو پانی دینے کے لیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی دریا سواں قریب ہے لیکن بس یہ ہے کہ لوگوں کا دار و مدار جو ہے وہ بارش پر یہ ہے بارش ہو تو فصل اچھی ہو جاتی ہے علاوہ ازین کیونکہ دریائے سواں توڑا سا یا سے دور پاڑ جاتا ہے پھر اتنے لمبی پائپ لائن ڈال کے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پانی لانا اور یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں گندم یہ ابھی جب گندم پک جائے گی جب آپ سنیری کھیت گندم کے دیکھیں گے تو ان کا بھی کیا خوب نظارہ ہوگا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جب گندم کی کٹائی میں مصروف ہوتے ہیں تب بھی ایک عجیب جو ہے اور دلچسپ محول ہوتا ہے یہاں پہ جی تو ویورز یہ گندم کے ساتھ ساتھ جو پکڑنڈی ہیں یا جن کو ہم اپنی پنجابی زبان میں بننا کہتے ہیں یہ ایک ٹریک سا بننا ہوا ہے ساتھ ساتھ اور ڈویجن بھی ہوئی ہوئی ہے کہ یہ والا جو کتہ زمین ہے یہ کس کا ہے اور یہ دوسری طرف جو ہے یہ کس کا ہے جسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ زمین کی اختتامی حد ہے اور یہی راستہ آگے جو ہے سیدھا دریائے سماں تک پہنچے گا لیکن دریائے سماں یہاں سے کافی دور ہے ہر حال میں کوشش کرتا ہوں کہ چلے جہاں تک ممکن ہو آپ کو گندم کے خوبصورت سے کھیت جو ہیں ان کا ویو کروا دیتا ہوں جی تو میں چلتے چلتے کافی سارا جو ہے فاصلہ تیہ کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت سارا جو ہے فاصلہ ابھی بھی باقی ہے کوشش ہے کہ جہاں تک چلے ممکن ہو سکے آپ کو ویو کروائیں جی تو ویبرز یہ آپ کو ویو کروا رہا ہوں گندم کے اندر جو ہے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں وغیرہ بھی جو ہے اگری ہوئی ہیں اور یہ اس طرف جو دوسرا ٹریک اگر آپ ادھر دیکھیں تو کچھ کچھ لوگوں نے جنہوں نے سپریے کیا ہوا ہے ان کی گندم کی پوزیشن کچھ بہتر ہے کیونکہ جب یہ گندم بڑی ہو جائے گی سٹے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر آگے یہ بوٹی وغیرہ تنگ کرتی ہے تو ساتھ ساتھ ابھی بھی جو ہے وہ زمیندار ازرات ہمارے سپریے وغیرہ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ جو جتنی بھی غیر ضروری طور پر جو جڑی بوٹیوں کی ہوئی ہیں یہ ساری تلف ہو جائیں جی ویورز میں چلتا ہی جا رہا ہوں اور راستہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیچھے پہاڑی نظر آ رہی ہے اس والے راستے سے میں آیا تھا اور ابھی تک جو ہے راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہر طرف گندم ہی گندم نظر آ رہی ہے تا حد نگاہ گندم کے ماشاءاللہ خوبصورت سرسبز کھیت جی تو ابھی ایک اور ٹیو بیل آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ لگا ہوا ہے اور ادھر جو بورک رہا جاتا ہے اس میں وارٹر لیول جو ہے وہ کیونکہ دریائے سواں بلکل قریب ہے تو جلدی پانی آ جاتا ہے اور یہ آگے آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کے ساتھ سرسوں بھی ہے اور بلکل میں ایگزیکٹ سمجھے ٹوبہ سعیدہ کے قریب پہنچ چکا ہوں تھوڑا سا ڈسٹنس سے آگے پہ ٹوبہ سعیدہ ہے دریا کے اس طرف جو ہے پھر ان کی عدود ہے لیکن یہ جو ہمارے گاؤں کی زمین ہیں ماشاءاللہ ان کی لیندھ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ایک بندے کی جو زمین ہے اس کی لیندھ تقریبا تقریبا بھی کم سے کم بھی ڈیر ڈیر کلومیٹر تک بھی ہے اور ابھی تک بھی جو ہے کتنی دیر سے میں چلتا ہوا آ رہا ہوں لیکن یہ ٹریک ابھی تک کور نہیں ہو پا رہا دریا کے سواں ابھی بھی کافی فاصلے پر ہے جی بھی بز یہ سامنے دریا سما کے اوپر سے اگر دیکھیں تو سورج پڑھ رہا ہے اور یہ بلاول کا خوبصورت سا گاؤں واقع ہے لیکن کیونکہ سورج جو ہے وہ کیمرے پر پڑھ رہا ہے تو اس کا ویو اتنا اچھا نہیں آ رہا میں نے کہا چلے اس کو کور کر لیتا ہوں جی ویورز یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ فاصل کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی تعداد میں مٹی نکلی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ آگے مزید اس کا ویو کر سکتے ہیں تو یہ ساری چوہوں کی کارستانی ہے چوہے بھی جو ہے وہ فصلوں کا کافی نقصان کرتے ہیں اور بعض اکاجی ہوتا ہے کہ یہ جو ٹریک سے بنا ہوئے اس کے نجے سے چوہے جو ہے وہ مٹی نکال دیتے ہیں اور اوپر گھاس آ جاتی ہے تو کئی دفعہ یہاں سے گرنے کا جو ہے یہ سباب بھی بنتے ہیں چوہے تو اس لئے یہ جو ٹریک سے ان کے ساتھ چلنا بہت دھیان سے پڑتا ہے یہ آپ اور ویو کر سکتے ہیں یہ چوہوں کے کارنامے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی جو ہے کارستانی دکھاتے ہوئے مزید آگے کی طرف چلتے ہیں اور یہ آگے کو جا کے گندم جو ہے یہاں پہ تقریباً اس حد تک ختم ہو رہی ہے اس کے بعد پھر آگے یہ جو زمین ہے وہ اسی طرح خالی پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں دکھاتا ہوں فردر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرف آگے یہ پھر خالی کھیت ہیں کچھ اور یہ سامنے توبہ سیدہ پھر آپ کو زوم کر کے ویو چیک کروا دیتا ہوں جی ویور تو اب آگے ریتلہ علاقہ شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ریتلہ علاقے میں ویسے ہمارے لوگ سرسو وغیرہ کے بیج پھیلا دیتے ہیں یہاں پہ یہ سارا ریتلہ علاقہ آگے پیشے جو ٹریک آپ کو دکھایا تھا اس میں گندم تھی یہ آپ اس کا ایک دفعہ بیک ویو کر سکتے ہیں یہ اس طرف گندم ہے اور آگے پھر یہ والا جو علاقہ ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی بھی ہے آگے پھر مزید بھی کچھ سرسو وغیرہ ہے جہاں جہاں پہ زمین ٹھیک ہے اور آگے پھر کیونکہ ریت ہے آگے دریائے سماں جی تو ویورز یہ آپ ویو کر سکتے ہیں میں پہنچ چکا ہوں دریائے سماں کے کنارے پر یہ آپ کو دریائے سماں کا ویو کراتا ہوں کسی زمانے میں یہی دریائے سماں جہاں سے میں نے اپنی ویڈیو سٹارٹ کی ہے ویلاغ میرا آج کا سٹارٹ ہوا ہے کسی زمانے میں یہ دریائے سماں وہاں پہ بھی بہتر آئے اور دو تین دفعہ یہ اپنا ٹریک جو ہے تبدیل کر چکا ہے ابھی یہ بلکل ٹوبہ سیدہ اور جو موڑا ہے ان کے گاؤں کی جو عدود ہے بلکل ان کے گاؤں کے ساتھ سے گزر رہا ہے اور اس سے قبل یہ گنگا والا کی عدود جو ہے بلکل گاؤں گنگا والا کی عبادی کے ساتھ سے بھی گزرتا رہا ہے تو یہ دریائے سماں کی داستان بھی جو ہے کافی لمبی ہے یہ دریائے سماں پہ آگے جا کے فردر سارے مختلف گاؤں سے ہوتا ہوا تو اس کا جو ٹریک ہے یا اس کا روٹ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر بالاخر دریائے سندھ میں جا کے میاں والی کے قریب جا کے یہ دریائے سندھ میں گرتا ہے میں آگے آپ کو جا کے توڑا سا مزید دریائے سماں کا ویو کراتا ہوں جی تو ویورز میں اگزیکٹلی دریائے سماں پہ پہنچ چکا ہوں آپ دریائے سماں کا ویو کر سکتے ہیں اور یہ پانی کی آواز آپ سماد فرما سکتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی جی ویوز یہ شام کے اوقات دریا سما بیتا ہوا اور یہ سامنے جو آپ کو گاؤں نظر آرہا ہے یہ بلاول الکل پہاڑی کے این اوپر دریا سما کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی پرانی ہے یہ کئی سالوں پہ محیط یہ ایک سفر ہے جو ابھی بھی روان دوان ہے اور میں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں اس پہ کہ اس کو جو ہے اپنی ویورز کے لیے جو ہے ایک ولاق بنا کے مکمل تو دریا سما کی جو معلومات ہیں وہ آپ تک شیئر کروں کہ یہ کہاں سے اگزیکٹلی شروع ہوتا ہے اور کدھر تک جا رہا ہے اور اس کی بل آخر جو ہے یہ اس کا جو پڑاؤ ہے وہ جا کے کہاں پہ ہو رہا ہے جی ویورز تو یہ تھا ہمارا آج کا دریا سما تک کا سفر یقینا آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور ابھی مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ احتتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو فصلے ہیں یہ صدا ہی حریب بری رہے لوگوں کا سال اچھا گزرے اور یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے یہ اللہ کی رحمت میں رہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اللہ ہم سب لوگوں کو سلامت رکھے والسلام